نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیپ کمار بانگڑے آپ کا اسکارکم میں سواگت ہے جس کارکم کا نام ہے آپ کے انروت پر دوستو آپ کے انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ چھوٹی الائچی جی ہاں دوستو چھوٹی الائچی سے کتنی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہے ماتر تین الائچی کھا ہے اور دیکھیں کتنی بیماریاں سماپت ہو جائے گی اس بارے میں آپ کو سپون جان کر دوں گا دوستو اگر اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے انروت ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کی نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے اسے دبا کر آپ سبسکرائب کریں اس کے باج میں ایک ویل ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک مہنچے دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ سے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ہر دیکھ کا مدندن کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بوک واتس اپ انسٹاگرام کسی سے بھی کر سکتے ہیں دوستو اور اپنے دوست فائدہ پہنچا سکتے ہیں ماتر تین الائچی یا دوستو ماتر اگر تین الائچی آپ کھاتے ہیں تو کتنی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نیان سے سنیے گا دوستو چھوٹی الائچی یوں تو کھانے میں بڑی ٹیسٹی لگتی ہے سوادشت ہوتی ہم سبھی جانتے ہیں تو آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کی جو ہے الائچی چھوٹی بہت فائدہ مند ہے ہمارے دیش کی جے ویویدتا دنیا کے کسی بھی دیش سے کئی زیادہ ہے دیش میں جتنے قسم کی جڑی بوٹی اور مسالے پیدا ہوتے ہیں شاید اتنی جڑی بوٹی اور مسالے دنیا میں کہیں بھی پیدا نہیں ہوتے اور اس کا مکھے کاران ہمالہ ہے خیر دوستے اس ٹاپک پہ ہم کبھی اور بات کریں گے اس وقت جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہری الائچی کے بارے میں ہری الائچی کو ہم کیول مو ساف کرنے والے مسالے کی طور پر جانتے ہیں ہماری رسوئی میں یہ ہمیشہ ویدھمان رہتا ہے اس کے کچھ فائدے کے بارے میں بھلے ہی آپ کو جان کری نہ ہو لیکن کہ آپ جانتے ہیں دودھ اور الائچی کی سنیوک سے ایک سشکت واجی کریں نسکہ تیار ہوتا ہے جیان دوستوں مو کی بدبو ہوتی ہو تو دور کریں سبھی جانتے ہیں کہ الائچی کھانے سے مو کی بدبو دور ہوتی ہے لیکن کیا یہ سوچا ہے کہ مو سے بدبو کیوں آتی ہے دراصل پیٹ خراب ہونے کے کارانے مو سے بدبو آنے لگتی ہے ہر الائچی کھانے سے پیٹ کا حاجمہ ٹھیک ہو جاتا ہے ساتھ ہی اس میں موجود ایک طاقتور انٹی بیکٹریل ریسائین کی وجہ سے مو کی بدبو ختم ہو جاتی ہے یہ سمجھ سے کوئی جڑ سے نکالنے میں مدد کرتا ہے اس کا نیومت سیون کرنے سے کوئی جو ہے کوئی بھی ویکٹری جو ہے اسے جو ہے اس کے مو سے بدبو نہیں آئے گی ہر بار بھوجن کرنے کے بعد الائچی کھانا شروع کر دیں اس کے علاوہ سوبے اٹھتے ہی کیول الائچی کی چاہے یعنی الائچی کو پانی میں اُبال کر ایک کپ پیئیں اس سے آپ کا حاجمہ ٹھیک ہو جائے گا سیکس جہاں دوستوں سیکس لائپ بھی بہت اچھی ہو جائے گی تو دوستوں پر تھی دن آپ کو تین الائچی کم سے کم کھانی ہے آپ کو طریقہ بتا دیا ہوں کس طرح سے کھانا کپ کھانا ہے بہت فائد ہے مو کی بدبو ہو گئی اب آپ کو بتا داتا ہوں کہ سیکس لائپ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے الائچی کی جو ہے جو ہے اگر واجی کریں نسکے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے الائچی ایک ایسا ٹانک کے روپ میں کام کرتی ہے جس سے سیکس لائپ میں اضافہ ہوتا ہے یہ شریر کو طاقت پردان کرنے کے ساتھ ساتھ اس خلط ہونے اور نپوسکتہ کی سمسیہ سے بھی نجات دلانے میں زبردست سکشم ہے بہت سارے وید لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں دودھ میں الائچی ڈال کر اوبالیں خوب اچھے سے اوبال جائے تو اس میں شہد ملائے اور نیمت روپ سے رات کو سوتے سمیں پی لیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سیکس لائپ میں آنند کے ساتھ دردتہ بھی شامل ہو جائے گی حاجما جہاں دوستوں اگر آپ کا حاجما کمجور ہے تو کیسے درست کریں چھوٹی الائچی آپ کی لیے ایک زبردست دوا ہے کس طرح سے لینا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اپنے حاجما کی پرقریہ درست کیسے کریں کبھی بھی یہ سوچا ہے کہ بھوجن کے بعد الائچی کو سوف کے ساتھ کیوں کھائے جاتا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے نہیں سوچا نا دراصل الائچی میں موجود تتو حاجمے کی پرقریہ کو گتی کو تیج کرنے میں سائق ہوتے ہیں الائچی پیٹ کے اندر لیننی لائننگ کی جلن کو شاند کرتی ہے حدہ شود اور اپکائی آنے کے حساس کو دباتی ہے تو دوستوں اپکائیو بھی آتی ہے جلن سے بھی محسوس ہوتی ہے تو یہ سب جو ہے اس کو دور کرتی ہے چھوٹی الائچی جہاں دوستوں چھوٹی الائچی یہ ایک میوکس میبرین کی داہا کو شاند کرنے اور اسے ٹھیک کے کام کرنے کے لئے پریریت کرنے کے لئے جانی جاتی ہے یہ ایسیڈیٹی کے لکشن کو بھی کم کرتی ہے آر وید میں بھی یہ پیٹ کے پانی اور وہاں موجود وائیوں کو ٹھیک کرنے والی مانی گئی ہے بدحجمی پیٹ فھولنا گیسز جیسی سمسیا سے نپٹنے کے لئے ہری الائچی کھڑا دھنیا لانگ سوکھی ادرک کو ملا کر پیچھ لیں اور گھر پانی کے ساتھ ایک چمچ لیں بدحجمی کے کاران اٹھے سردرد سے ہری الائچی کی چائے بہت فائدہ کرتی ہے تو ہری الائچی کی چائے کیسے بنانی ہے میں بتا چکا ہوں پھر سے میں آپ کو بتا داتا ہوں ہری الائچی کو اچھی سے پانی میں بول لیں چار سے پانچ ہری الائچی دال لیں ایک گلس پانی لیں اس میں اچھی سے اوبال لیں اور جب وہ آدھا کپ رہ جائے تو اسے جو اچھان کے پیئے ہوگئی چاہے تیار اگر آپ تھوڑا سا میٹھا چاہتے ہیں تو اس میں آدھا چمچ شہد ملا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کچھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے بہت فائدہ کرے گا دوستو ایسی ڈیٹی جہاں دوستو ایسی ڈیٹی سے ہر کوئی چھٹکارہ پانا چاہتا ہے تو کیسے پائے میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ ایسی ڈیٹی سے چھٹکارہ پانا سکتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ الائچی میں تیل بھی موجود ہے الائچی میں موجود ایسی شیل آئل پیٹ کی اندرنی لائننگ کو مجبوط کرنے میں سائق ہوتا ہے جہاں دوستو پیٹ کے اندر ایک لائننگ ہوتی ہے اس کو مضبوط کرتا ہے ایسی ڈیٹی میں پیٹ میں ایسیڈ جمع ہو جاتا ہے اس سے پیٹ کی لائننگ چھچے گرست ہو جاتی ہے الائچی مو سے لیتے ہی لا ردھک ماطرہ میں بننے لگتی ہیں اس سے ایسی ڈیٹی کے پرباہ کم ہو جاتا ہے اور اس سے چھٹکارہ ملتا ہے ہر بار بھوجن کے بعد الائچی ضرور کھائیں بھوجن کرنے کے تطکال بعد بیٹھنے کی بجائے الائچی مو میں دبا کر سو قدم چلیں آرے ویڈک میں اسے شت پداولی چکیسہ بھی کھا جاتا ہے تو دھیان دیں دوستو کھانا کھائیں کھانا کھانے کے بعد آپ ایک الائچی مو میں رکھیں اور کم سے کم سو سے لے کے تین سو قدم جرور چلیں چباتے رہیں اور چلتے رہیں دیکھئے یہ ایک آرے ویڈک چکیسہ ہے دوستو کوئی میرا بنایا ہوا نہیں ہے پرانے ہمارے جو رشی مونی جو ہیں انہوں نے بنایا ہے تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے تو انہوں نے گہرہ دین کیا تھا اور اس سے بہت فائدہ ہیں تو جیسے کی میں نے آپ کو بتایا قدم چلیں اس سے آپ کو زبردست پریورتن نظر آئے گا اور جو پریورتن نظر آئے آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو اب اگر ایسا کرتے ہیں تو اس سے جو ہے آپ کی ایسی ڈی ٹی جو ہے دھر دھر سماپت ہو جائے گی اور بھوجن کو پچانے کی جو شکتی بڑھ جائے گی فیپڑی کی سمسے سے نجات دلاتا ہے چھوٹی ہری الائچی ہری الائچی سے فیپڑے میں رکھت سنچار تیج گتی سے ہونے لگتا ہے اس سے سانس لینے کی سمسے جیسے کی استماع تیج زخام خاصی جیسے روک کے لکشنوں میں کمی آتی ہے جہاں دوستو اگر آپ کو استماع ہے تیج زخام ہے خاصی ہے تو ایسے میں آپ کیا کریں چھوٹی الائچی کھائے آرے ویدک میں الائچی کو گرم تاثیر کمانا جاتا ہے جو شریر کو اندر سے گرم کرتی ہے اس کے بلگا موقع باہر نکالنے کر چھاتی کی جکڑن کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے یادی چھاتی میں جھکام کی وجہ سے جکڑن ہو گئی ہو اور ساس لینا دربل ہو رہا ہو تو الائچی کا تیل کی چند بندے وہ بلتے ہوئے پانیوں میں ڈال دیں اور اس پانی کی بھاپ کو سنگے جور جور سے بھاپ پنرہ منٹ سے کم نہیں لینی ہے پنرہ منٹ سے زیادہ لیں دوستو بیج بیج میں چہرے سے تھوڑا پوچ تیر رہے لیکن اس پرکریا میں عدبیج نہ چھوڑے مطلب اگر آپ کو زیادہ گرم لگ رہا ہے تو پسینہ پہنچ لیں لیکن اس کو چھوڑے نہیں پاندرہ منٹ سے زیادہ کریں چاہے کچھ بھی ہو جائے رکت الپتہ کو کم کرتا ہے الائچی اگر آپ کی شریر میں خون کم ہے تو آپ الائچی کھائیے الائچی کھانے سے آپ کی شریر میں جو خون ہے وہ بڑھائے گا الائچی میں موجود ہے ایک مہتپون دھاتو یعنی تامبہ اس کے علاوہ اس میں لاؤ آنچ آوشک ویٹامینز جیسے رائیبو فلایویٹ ویٹامینز سی نیاسین بھی موجود ہے ان سبھی تتوں کو لال رکت کوشکا کو اتپن کرنے ہم بڑھانے میں مہتپون مانا جاتا ہے شریر میں رکت کی کمیئے کارن پیدا ہوئے لکشنوں کو کم کرنے میں الائچی مہتپون بھمی کا نواتا ہے اور پر رکت پات دور کرنے کیلئے الائچی پاورڈر کو حلدی کے ساتھ گرم دودھ میں ڈال کا سیون کریں جہاں اور چاہے تو تھوڑا مشری یا گھوڑ میٹھا دال دیں گھوڑ میں ادھک ماترہ میں لوہا ہوتا ہے جس سے رکت الپات کا ٹھیک طرح مقابلہ کیا جا سکتا ہے کہنے کا طات پر یہ ہے دوستوں کی گرم دودھ میں آپ کو حلدی دالنا ہے الائچی پاورڈر دالنا ہے اور آپ کے بعد اگر آپ کو میٹھا اگر کھانے چاہتے ہیں تو مشری ٹھیک ٹکڑا دال دیں یا پھر گھوڑ کا ٹھکڑا دال دیں اور اسے رات کو لیں دیکھئے جو ابھت پورو پریورتن آپ کے اندر آئے گا وہ آپ مجھے کمینٹ باکس میں بتانا دوستوں اسے لے سات دن تک لے کے دیکھیں دوستوں اور پھر آپ مجھے بتائیے گا ویشلے تطوہ کو دور کرتا ہے الائچی شریر سے ویشلے تطوہ کو نشکاسد کرنے میں الائچی مدد کرتا ہے یہ فری ریڈیکلز کا ہوتا ہے تو الائچی جو الائچی میں جو میگنیشیم نامہ کھنی کا ایک بڑا سروت ہے میگنیشیم سے ایسے انزائم اتپن ہوتے ہیں جو کی فری ریڈیکلز کو ختم کر دیتے ہیں اسے وشلے تک تو شریر سے باہر نکال دیتے ہیں جیسے کی شریر میں کینسر جیسے مہاروک سے بھی مقابلہ کرنے میں چھوٹی الائچی سکشم ہے تو جو آئی بندوں کو کینسر ہے وہ اس الائچی کا سیون نیمی طرف سے کریں جلد ہی آپ کا یہ کینسر سے آپ کو چھوٹکارہ مل جائے گا دل کی دھڑکن کی گتی کو صدارتا ہے الائچی میں پوٹیشیم کیلیشیم میگنیشیم جیسے کھانے کے پتات موجود ہے ساتھ ہی یہ آوشک نمک کی بھی کھان سمجھی جاتی ہے کسی بھی انسان میں رکت شریر میں موجود ترل اور اتقوں کو پرمکتت اور پوٹیشیم الائچی کے ذریعے اس کی خوب آپورتی ہوتی ہے اسی سے انسان کا رکت چاپ نیانترن میں رہتا ہے تو دوستوں چھوٹی الائچی کھائیں اور پھر دیکھیں یہ چمتکاری لاب جو میں نے آپ کو بتایا ہے نشت روپ سے آپ کو لاب ہوگا دوستوں تو امید کرتا ہوں دوست آپ کو میں نے جو جانکاری دیئے وہ ضرور اچھے لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردیب کمار بانگڑے کو اس کا حقیقت ہم سے جانے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند نمشکار دوستوں میں